موسیقی 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 پہننے پر ٹرول کیا گیا تھا انہوں نے اداکاروں کو اس کی تازہ ترین شکل کے لیے بے دردی سے ٹرول کیا ایک سارہ نے لکھا ایل او ایل اس کا ذکرہ سب پھٹا ہوا تھا وائی ڈریس سو ڈیمب ایک فیشن کی تباہی ہے عوام میں جرابیں پھار دی گئی یہ لوگ بھی موزب پھٹنے کے بدلے نہیں کرتے ہیں سٹارک کنگز نے اس کی بولی ووڈ کیریئر کو اتنا ہی چیر دیا پنت کا ارادہ سٹارک کنگز نے اس کی بولی ووڈ کیریئر کو اتنا چیر دیا سٹارک کنگز سیٹ کی گئی شاید یہ اس کی پسندیدہ اس لیے نہیں فیک ہوتا رہی ہے کیا اس نے پہن کر ہوای اڈے پر جانا ہے کائنات ایم ایس کا ذکیرہ پھٹا ہوا ہے اس کی سٹارک کنگز دائیں ٹانگ سے پھٹ رہے ہیں عروشی روتلہ حالی میں اس وقت سلخیوں میں تھی جب انہوں نے ممبئی کے کوکیلہ بین اسپتال کی ایک تصویر شیئر کی تھی جہاں ان کے افغانوں کے سابق بوئی فرینڈ اور کرکٹر رشب پنٹ داخل ہیں اس کی پوسٹ نے اس کے مدہوں کو حیرت میں ڈال دیا کیا اس نے اسپتال میں کرکٹر سے ملاقات کی جہاں وہ سڑک کے حادثے میں زخمی ہونے والے زخموں کا علاج کر رہا ہے تاہم اداکارہ کو پنٹ کے مدہوں اور نیٹ چینز کی جانب سے بے دردی سے ٹرول کیا گیا ہے جنہوں نے کرکٹر کا پیچھا کرنے پر ان پر تنقید کی کچھ سال پہلے عروشی اور رشب پنٹ کے تعلقات کی افغان آج بھی کافی کیا سرائیوں کا موضوع ہے وہ اکثر سوشل میڈیا پر جاتی ہیں اور پوسٹ اور ویڈیو چھوٹی ہیں بلواستہ طور پر کرکٹر کا نام لیے بغیر اسے چھیڑتی ہیں اس سے پہلے عروشی نے ٹویٹ کیا تھا کہ وہ دعا کر رہی ہیں لیکن یہ وعدے نہیں کیا کہ وہ کیس کے لیے دعا کر رہی ہے بہت سے لوگوں نے پھر یہ اندادہ لگایا تھا کہ وہ رشب پنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہیں ان کی والدہ میرا رتیلا نے بھی کرکٹر کی جلد سے اتیابی کی خواہش کی اور اپنے پیروکاروں سے ان کے لیے دعا کرنے کو کہا پنت کوحال ہی نے ایک ہالناک حادثے کا سامنا کرنا پڑا جب ان کی کار حماد پور جھال کے قریب روڈ کی نرسان سرحد پر ڈیویڈر سے ٹکرا گئی اسے پیشانی پر شدید چوٹیں پیٹ پر رگڑ کی چوٹیں اور لینک پنٹ میں چوٹ آئی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈی سی کپتان کو مکمل طور پر سیحت یاب ہونے کے لیے کم از کم تین سے چھ ماہ کے آرام کی ضرورت ہوگی درے اسنا اس سال کے شروع میں اروشی نے ایک انٹرویو کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ ایک مسٹر آرپی نے ہوتل کی لابی میں نو گھنٹے تک ان کا انتظار کیا اور کئی بار فون کیا گا چاہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ مسٹر آرپی کون ہے لیکن نیٹی جین نے قیاس کی ہے کہ کلکٹر رشا پنت کے بارے میں بات کر رہی تھی پنت نے سوشل میڈیا پر اپنے دعوے پر رد عمل دہر کیا اور وہ رشی پر برواسطار پر مارتے ہوئے ایک اب ہس با شدہ پوسٹ شیئر کی لکھا کچھ لوگ صرف معمولی مقبولیت کے لیے انٹرویو میں جھوٹ بولتے ہیں موسیقی